اللہ وآلہ وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک بزرگ کی کہانی سنا دوں ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو راستہ بٹک اور کہیں کی کہیں جانے تھے جب سورج غروب ہونے کو آیا اور منزل کا کچھ پتہ نہ چلا تو پریشان ہوئی کہ اب رات کہاں گزاری جا ایک ٹیلے پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دھڑائی تو پھر کچھ فاصلے پر ایک گاؤں نظر آیا بوک اور تھکن سے نڈھالتے لیکن کسی نے کسی طرح گاؤں تک جا پہنچے خیال تھا کہ کسی نے کسی کے گھر میں پناہ مل جائے دی اور کچھ نہ کچھ کھانے کی بھی مل جائے لیکن یہ خیال غلط نکلا گاؤں والوں نے انہیں گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا بزرگ نے لوگوں سے پوچھا کہ گاؤں کی مسجد کدھر تھے مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں رات وہاں گزار دے جواب ملا گاؤں میں صرف ایک مسجد ہے ساتھ کی ایک چھوٹھا سا مدرسہ بھی دے جس میں گاؤں کی بچے فرکتے ہیں سیدھے چلتے چلتے جائیں آخری مکان مدرسے کے نازم کا ہے ممکن ہے وہ تمہیں گھر میں ٹیرنے کی اجازت دے نازم نے انہیں مدرسے میں رات گزارنے کی اجازت دے دی بزرگ چادر بچا کر لیٹنے والے دے کہ ایک لڑکا ایک چھوٹی سی سراہی میں پانی اور تھوڑے سے بھونے ہوئی چلن رکھ کر چلا دے انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کھا پی کر لیٹ دے تھکھاوٹ سے نڈھال تو تیہی پوراں خراتے کے لیٹنے لگے بزرگ ابھی مشکل سے دو ڈائی گھنٹے ہی سوئے ہوں گے کہ گاؤں میں لوگوں کی بھاگ دوڑ اور تیز تیز باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگے وہ چھوٹ کر اٹھوے گئے ایک آدمی باگتا ہوا مدرسے کی طرف آیا اور مسجد کی مولوی صاحب کو پکارنے ہی بالا تھا کہ بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی یہ بگدر کیسی مچھی ہوئی ہے پتا چلا گاؤں کا ذمیدار سخ پریشان ہے کیونکہ اس کی بیٹی بیمار ہے وہ یہاں تعویز لینے آیا ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی حکیم بھی نہیں ہے بس مولوی صاحب کی تعویز کا آسرا ہے بزرگ بولے گھبراؤ مد مجھے وہاں لے چلو میں ایک ایسا تعویز لکھ دوں گا کیساری مشکلیں آسان ہو جائے گی مولوی صاحب کو کٹھانی کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے فوراں بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر زمیندار کے سامنے کھڑا کر دی وہ انہیں حیرت سے دیکھنے لگا بزرگ نے کہا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ پر بروسہ رکھو میں ایک تعویز دیتا ہوں اسے اپنی بیڑی کے دائیں باگو پر باندھ دیجئے پھلک جپکتے آپ لوگوں کی ساری پریشانی دور ہو جائیں اب ذرا جلدی سے قلم اور اکاغذ دینا اور اک رمال منگوا دیجئے زمیندار نے اشارہ کیا اور فوراں سچ چیزیں معایہ کر دی سرارہ کیا کہ ایسے دائیں بادو قبل باندھ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جائے اب خدا جانے یہ تعویز کا کرشمہ تھا یا لوگوں کی دعاوں کا اصل کہ تعویز کے باندنے کی تھوڑی دیر بعد دور پی کے فیت دور ہوگو حقیقت کیا تھی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ذنیدار اس موقع کو بزرگ کی کرامات سمجھا اور اس کے رہنے اور کھانے پینے کا اتنا شاندار انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئے دو روز بعد انہوں نے چلنے کی تیاری کی تو ایک برپور گرما گرم ناشتہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور بہت ساری چیزیں باندھ کرنے کے سامنے رکھ رکھ گئے تاکہ سفر میں کوئی پریشانی نہ کھا صرف یہی نہیں بلکہ زنیدار میں اظہار عقیدت میں ایک تندرس گدہ بھی انہیں دے دیا اور کچھ دور تک انہیں چھوڑنے بھی آئے راستے میں بزرگ سوچ رہے تھے کہ کیا اللہ کی شان ہے اسی گاؤں میں جب وہ داخل ہوئے تھے تو کسی نے انہیں مہمان بنانا گوارہ نہیں کیا تھا وہ تو اللہ بلا کرے مدرسے کے ناظم کا کہ اس نے مدرسے میں پہرنے کی اجازت دے گیے آج صبح جب وہ گاؤں سے رخصت ہونے لگے تو پورا گاؤں انہیں دیکھنے اور ہاتھ چھوننے کے لیے آیا تھا شکر ہے میرے مولا آپ نے اپنے اس گناہگار بندے پر بہت بڑا احسان کیا بزرگ تو سفر پر روانہ ہو گئے لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا دیا ہوا تعویز ایک زمانے تک وہاں کی عورتوں کے کام آتا رہا ایک دن زمیدار کی بیوی کو خیال آیا کہ تعویز کو کھول کر دیکھنا چاہئے کہ آخر اس نے لکھا ہوا کیا ہے وہ اس گاؤں کی باہر پڑھ لی کی عورتی جب انہوں نے تعویز کھول کر دیکھا تو اس کے اندر میں رکھا تھا یا اللہو یا رحمانو یا رحمانو زمیندار اس کی بیوی کی تعویز کو واقع باند دیا اور اس کو سنباند کے رکھ دیا سبحان اللہ ناظرین کرام آپ نے دیکھا اللہ کی نام کا کتنا بڑا اثر اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو توفیق دی کہ اللہ کی پاک ناموں کو زبانی یاد کر دی ناظرین کرام آپ پتنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بیاد رکھئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بابانے